اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا موضوع ہے ماں باپ کی لمبی عمر کا نسخہ یا دادی دادا نانی نانا اور جو بزرگ ہیں فیملی کے ان کی لمبی عمر کا نسخہ تو بات یہ ہے کہ ہر کام کا وقت پر کرنا جو ہے وہ زندگی میں خاص رول ادا کرتا ہے تو ماں باپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اپنے لحاظ سے پرورش کرتے ہیں اور ہمارے کلچر کے حساب سے پھر ان کی تعلیم کے معاملے ہوتے ہیں ان کو امانداری سے جو ہے وہ سارے فرائض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے اور وہ بھی وقت پارام طور پر اچھے ماں باپ جو ہے وہ وقت پر بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کلچر کے حساب سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے جو فرائض تھے وہ ہم نے ادا کر دیئے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی آج کل اس دور میں وہاں سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں مسائل کی نوعیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے لیکن بچوں کی شادیوں کے بعد آج کل بہت سے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں تو اس لیے جون جون نئے مسائل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تون تون بزرگوں کی عمر لمبی جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہو رہی ہوتی ہے ظاہر ہے تو ایسے میں جو قوت برداشت ہے وہ بھی عام طور پر کم ہو جاتی ہے لوگوں کی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ بھی بہت جل لبریز ہو جاتا ہے اور غصہ جو ہے عام طور پر وہ بھی جلدی آتا ہے اور جسمانی طاقتیں جو ہیں وہ بھی کافی حد تک کمزور رہتی ہیں تو اس لیے میرے خیال میں جو دوست یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی عمر لمبی ہو تو ان کو چاہیے کہ ہر وہ ایسا کام کریں جس سے ماں باپ جو ہے ان کو خوشی ملے جن سے ماں باپ جو ہے ان کو تسکینِ قلب نصیب ہو کم سے کم ٹینشن جو ہے وہ ان کو ملے جب بھی ماں باپ سے ملنے کے لیے بچے جائیں اگر الگ الگ رہتے ہیں تو ہستے ہستے جائیں ہستے ہستے آئیں جوڑیں اس سے ان کی عمر میں خاترخواہ اضافہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے ماں باپ کو کہا جنہوں نے اپنے حساب سے ان کی اچھی تربیت کی اچھی تعلیم دلائی ان کو سارا کچھ کیا چادیاں ہو گئی سارا کچھ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے خیال میں ابو آپ جب اللہ میاں کے حضور پیش ہوں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اپنے فرض امانداری سے پڑے کیے اور اس سے زیادہ جو تم نے مجھے طاقتیں دی تھی میرے خدایاں میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا اور دوسرا اس بیٹی نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی عمر ہے ماں بعد میرے کی عمر زیادہ ہوگی تو باپ نے جو جواب دیا اس کو لکھا وہ بہت اچھا لگا مجھے وہ یہ تھا اس نے کہا کہ بیٹی ہماری عمر جو ہے اس کی لمبی کا تعلق یا ہماری تندرستی کا تعلق یا جو ہم خوشیاں ہیں ہماری وہ تو ساری ہماری اولاد کے مرہونے منت ہیں تو بچی نے پوچھا کہ وہ کیسے تو باپ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہمیں خوشیاں دیتے ہو اپنے گھروں میں خوشی خوشی رہتے ہو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے آپ نیکی کے کام کرتے ہو آپ اچھے کام کرتے ہو آپ خدمت دین کرتے ہو خدمت انسانیت کرتے ہو اور لوگوں کی مدد کرتے ہو اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور ہم آپ لوگوں کی ان اچھی عادتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں جس سے ہماری عمر جو ہے ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ عام لوگوں سے لمبی ہو رہی ہے اور اچھی جو ہے وہ مدد رہی ہے تو بچے جو ہے وہ چاہیں تو والدین کو بہت کچھ رہ سکتے ہیں اس عمر میں ان کو بڑھاپے میں دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو بہت سارے عالا عالا قسم کے کھانے جو ہے ان کی بھی ضرورت نہیں اتنی خاص ہوتی ہاں تاندرست کھانا تو کھانا چاہیے اور ان کو ملنا چاہیے اور ان کی تاندرستی کا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے لیکن بہت زیادہ کھانے اور لکسوس قسم کے نقرے جو ہے وہ تو ہوتے نہیں ہے اس عمر میں تو ان کو ان کی اصل طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے ان کے بچے جو ہیں وہ بنینو انسان کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں وہ دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں وہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں میاں اپنی بیوی کے ساتھ پیار کے ساتھ رہے اور بیوی اپنے میاں کے ساتھ پیار کرنے والی ہو ان کے آگے اگر بچے ہیں تو وہ بعد دبھاؤں ان کی تربیت اچھی ہو رہی ہو وہ اپنے کام جو ہے جہاں جہاں جاؤں کرتے ہیں وہاں سے ان کی نیک نامی کی خبریں جو ہیں وہ ماں باپ کو ملتی رہیں اور جن لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں بے غرض بے لوس ایسی خبریں ان تک پہنچتی رہیں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طور میں ماں باپ کی عمریں لمبی نہ ہو اور وہ ان کی تند رستی جو ہے اس کی کوالٹی عام لوگوں سے بہتر نہ ہو جن گروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بچی اس طرح سے اپنے ماں باپ کو خوشیاں دیتے ہیں اور مختلف خوبیوں اپنی خوبیوں کے ذریعے ماں باپ کو یہ انرجی دیتے ہیں ان کے گروں میں خسی بکھرتی ہے اور میں نے دیکھا ہے ان بزرگوں کو بھی کہ وہ کہہ کے لگاتے ہیں وہ دادی دادا نانی نانا بھی کہہ کے لگاتے ہیں خوب ہستے ہیں کیونکہ ان کی ساری خسی کے پیچھے وہ بچوں کی جو قربانیاں ہیں جو اچھے کام ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں اس پہ ان کا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے جس کے انتیجے میں ان کی تاندرستی جو ہے وہ بھی عام طور پر دوسرے لوگوں سے اچھی ہوتی ہے اور صحت کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں زندگی جب گزر جاتی ہے پھر فائدہ کیا پشتانے کا میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں جو دس نمبر بدماش گمنیٹ ڈاکو یہ وہ ایسے بھی دیکھے ہیں زندگی میں کہ جب ان کے ماں باپ مرے جنہوں نے ساری زندگی ماں باپ کی ایک بھی بات نہیں مالی تو وہ قبر پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ روتے ہیں اور وہ لاشوں کے اوپر یعنی میت کے اوپر کھڑے ہو کے تو بڑا شور مچاتے ہیں چیخ و پکار کرتے ہیں بین کرتے ہیں لیکن اس وقت تو لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے میری خواہش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت دی ہے جن کو دی ہوئی ہے جن کے والدین ابھی زندہ ہیں تو میری ریکویسٹ ہے میری گزارش ہے ان سب کے لیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے مسائل جو ہے خاص طور پر جو اپنے ساتھ ٹینشن رکھتے ہیں ایسے مسائل وہ مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ایسے مسائل سے اپنے ماں باپ کو اپنے بزرگوں جو ہے وہ دور رکھا کریں اور اچھی خوراک کے علاوہ ان کے ارام کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اچھی اچھی روز مرہ کی کہانیاں جو ہے وہ سنایا کریں جن سے ان کو انرجی ملے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں ہر وہ قربانی دینے کی کوشش کریں جس سے آپ کے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے اور پھر اس طرح آئے یہ سلسلہ سلسلہ آگے سے آگے آگے وہ چلتا چلا جائے گا آپ کے بچے عملی طور پر آپ کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے اور کل پھر آپ کے بچے بھی آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے اور سلسلہ آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا اللہ کرے کہ ہم سب اور آپ سب اسی طرح اپنے ماں باپ سے حقیقی پیار کرنے والے ہوں اور ان کے لیے خوشیوں کے سامان جہاں ہیں وہ اس طرح سے پیرا کرنے والے ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ